سیہور پنچائت انترگت پہاڑی پورا میں دبنگوں نے شاس کی بھومی پر کیا قبضہ عام راستے کو کیا بند فصل بیشن نہیں جا پارے کسان ایس ڈیم سے کی شکار شپری جلے کی نرورت حسن انترگت اشتیہور گرام میں شاس کی بھومی سروے نمبر 42324241 جس میں پہاڑ اور سروے نمبر 4244 پر عام راستہ خسرے میں انکت ہے تینوں شاس کی نمبروں پر دبنگ بھوم آفیوں کے دوارہ ٹریکٹر سے جتائی کر گراملوں کے آنے جوانے کا عام راستہ بند کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے سیہور پنچائت کے پاس پہاڑی پورا میں رہنے والے گرامل جن کسان پشلے کئی ورشوں سے نواز کر شاس کی بھومی میں بنے عام راستے کا آنے جوانے کیلئے استعمال کرتے تھے میں موجودہ شاس کی بھومی پر اپنے پشلوں کو بھوجن کے لیچے راتے تھے لیکن آج یہاں دبنگ بھوم آفیہ کے دوارہ ٹریکٹر میں جتائی کر کے شاس کی بھومی پر عوید قبضہ تو کیا ہی ہے ساتھی گراملوں کے آنے جانے والا عام راستہ بھی بند کر دیا گیا ہے کسان اپنی فصلوں کو بیشنے کے لیے بہر جانے میں بھی آسمرت بنے ہوئے ہیں پیڑت گراملوں نے عام راستہ کھلوانے کی نروت احسل دار کریرا ایس ڈی ایم سے شکایت کر بند راستے کو چالو کرنے کی گوھر لگائی اور اس راستے کو لے کر بیواد کی استدھی بنتی رہتی ہے گراملوں نے بتایا کہ نروت احسل دار کے دورہ موقع پر جانچ کے لیے بھیجو گئے جانچ دل کو بھی دمانگو کے دورہ لانچی جنڈے کا سہارا لے کر دلہ دھمکا کر موقع سے بھکا دیا گیا گراملوں کی سمسیہ جس کی تسبنی ہوئی ہے ہمارے کم سے کم سات اٹھ گھر ہیں جو اس پرستیتیاں پسے ہوئے ہیں کہ بچے لوگ بھی پڑھنے نہیں جا پا رہے ہیں اور کوئی بھی پریشان نہیں آتی ہے تو کہیں سے کہیں تک راستہ نہیں بچا ہے سب ہی جگہیں پھر رہے ہیں کنیتاگری کے لیے بوجہ کہیں جا رہے ہیں ہم کہیں جاتے ہماری کہیں سنوائی نہیں کی جا رہی ہے بہت زیادہ پریشان ہے ہم لوگ کیا مبیس یہاں گھر پہ باندھ رکھی ہیں بھونکی پیاس ہی مر رہی ہیں دان بھی آئی کھیتی کھڑی ہے کیوں کہ ہمارا ایک سادن ہے جو کھیتی کا اور دودھ کا ہی ہے اسی سے ہم اپنا کھرچہ پانی جو بھی یہ سب کام کرتے ہیں اب سب ہمارے جو بیپار ہیں سب سسٹم بند ہیں ابھی ہم لوگ بہت زیادہ پریشان چل رہے ہیں یہ سر سمسیہ ہے آپ پڑھئے کہ یہاں پہ ساس کیا راستہ تھا اور ساس کیا جمین میں وہ نکلتے آ رہے ہیں بجرکوں جو کہ جو مانے سے آج سے نہیں نکل رہے ہیں بہت پرانے نکل رہے ہیں اور بہت دنوں سے رہ رہے ہیں ہمیں یہاں پہ تو وہاں پر سے راستہ نکلاتا جو بیالیس سو چوالیس نمبر ہے ساس کیا سہر کا اس کو جگدیس سنگھ بلمن سنگھ بیسال سنگھ اور اس کو باددر سنگھ نے انہوں نے جوت کے راستہ بند کر دیا ساس کیے جمین پڑھی تھی جو پاڑھیا علاقے میں اس میں پسو چلتے تھے اور پسووں کی نکلنے کی راستہ تھی جنگل میں ندی میں پانی پینے کی اور آرکیت کی جو بھی کھیتی باری وہاں ہی سے نکلتی تھی تو سب راستہ ساس کیے جمین جوت کر اب کبجہ کر لیا ہے ان لوگوں نے بیس بھی کا جمین کم سے کم جو دیے پسووں کی چرنے والی اور راستہ نکلنے والی تو اس کے لیے کہیں شکایت کی جی سر ایش ڈی ایم صاحب کے پاس گئے انہوں نے کہے ایش ڈی ایم کرے رہا ان کے پاس یہ آویدن دیا ہم نے وہاں پر جا کر تیسیندار مہودے کو آویدن دیا